ناظرین گڑو کی آنے والی اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڈ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڈ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو پسوڈ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ایسوڈ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لئے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڈ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لئے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح دربہ درب بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لئے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لئے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو پسوڑ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بردر بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح دربہ درب بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوٹ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نیاب کے بھائی اور بھابی چاہیں گے کہ اب نیاب کی جلد دس جلد دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے اور اسے اپنی زندگی جینے کا حق مل سکے بہت مشکل سے نیاب اس رشتے پر امادہ ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب عباد اپنی بہنوں کے نام دکان لگا کر برونے ملک جانا چاہے گا تو گڑو اپنے بابا عباد سے کہے گا کہ میں آپ کے بنا یہاں نہیں رہ سکتا میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ مجھے ماما کے پاس واپس بھیج دیں جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو عباد اپنے بیٹے گڑو کی بات مان لے گا اور اسے نیاب کے پاس بھیج دے گا جب نیاب کی شادی ہو رہی ہوگی گڑو اپنی ماں سے جا ملے گا مگر نیاب کا دوسرا شہر اسے تسلیم نہیں کرے گا اسے تو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین کیا گڑو اسی طرح در بہ در بھٹکتا رہے گا یا پھر اسے رہنے کے لیے کوئی محفوظ اور بہتر جگہ مل سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو